موزد سامین آج ہم پاکستان بھارت اور چین کے میزائلوں کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس ملک کے میزائل زیادہ جدید اور خطرناک ہیں تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے سب سے پہلے پاکستان کے میزائلوں کی بات کرتے ہیں حتف آٹھ موزد سامین حتف آٹھ پاکستان کا فضاء سے داغا جانے والا ایک نہائید ہی جدید کروز میزائل ہے اس میزائل میں سٹیل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی ائر ڈیفینس سسٹم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اس میزائل کی رینی تین سو پچاس کلومیٹر ہے حتف آٹھ اپنے حدف کو پن پوائنٹ ایکو ریسی سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کو خاص طور پر کمانڈ سینٹرز ریڈارز، ائر ڈیفینس سسٹم اور بلیسٹک میزائل لانچرز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بابر میزائل بابر میزائل کے تین ورزن ہیں بابر وان اور بابر ٹو زمین سے زمین پر داغا جانے والا پروز میزائل ہے جبکہ بابر تری سمندر سے زمین پر مار کرنے والا نہائیت ہی خطرناک میزائل ہے بابر تری میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد پاکستان نے دہری جہری حملہ کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی ہے اس میزائل کو عبدوز کے ذریعے فائر کیا جا سکتا ہے بابر وان کی رینج سات سو کلومیٹر ہے جبکہ بابر ٹو اور ٹری کی رینج سات سو پچاس کلومیٹر ہے یہ تینوں میزائل اپنے ساتھ جہری ہتھیار لے جا سکتے ہیں معزز سامین اب ہم پاکستان کے گوری ٹو میزائل کی بات کرتے ہیں یہ ایک زمین سے زمین پر داغا جانے والا ایک میڈیم رینج گائیڈڈ بلسٹک میزائل ہے اس میزائل کی رینج اٹھارہ سو کلومیٹر ہے اس میزائل کا وزن سترہ ہزار آٹھ سو کلو گرام ہے اور اس میزائل کی وار ہیٹ کپیسٹی بارہ سو کلو گرام ہے یہ میزائل بھی نہائیت خطرناک ہے اور اپنے ساتھ جہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل میں سنگل سٹیج فوئل سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے گوری ٹو میزائل گوری ون میزائل کا اڈوانس ورزن ہے اس میزائل کو بھارت کے اگنی ٹو میزائل کے جواب میں تیار کیا گیا معزز سامین اب آپ کو شہین ون اے کے بارے میں بتاتے ہیں شہین ون اے میزائل شہین ون میزائل کا اڈوانس ورزن ہے یہ ایک شارٹ رینج بلسٹک میزائل ہے اس میزائل کا تجربہ اپریل سندہ ہزار بارہ میں کیا گیا یہ میزائل اپنے ٹارگٹ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوریسی سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کی رینج نو سو کلومیٹر ہے اس میزائل کا وزن دس ہزار کلو گرام ہے اور اس میزائل کی وار ہیڈ کپیسٹی ایک ہزار کلو گرام ہے یہ میزائل جوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے معزز سامین شہین ٹو میزائل پاکستان کا لینڈ بیش سوپر سونک زمین سے زمین پر داغا جانے والا میڈیم رینج گائیڈڈ بلیسٹک میزائل ہے اس میزائل کو سن دوہزار چودہ میں پاکستان کی افعاد کے حوالے کیا گیا اس میزائل کی رینج دوہزار کلو میٹر ہے اس میزائل کا وزن پچیس ہزار کلو گرام ہے شہین ٹو میزائل آپ نے ساتھ کانوینشنل ہائی ایکسولوسیف کے ساتھ سٹریٹیجک جوری ہتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اب ہم آپ کو شہین ٹری کے بارے میں بتاتے ہیں شہین ٹری ایک زمین سے زمین پر داغا جانے والا میڈیم رینج بلیسٹک میزائل ہے نو مارچ سن دوہزار پندرہ کو اس میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا اس میزائل کی رینج دوہزار سات سو پچاس کلو میٹر ہے اس میزائل کا وزن پانچ ہزار دو سو پچاس کلو گرام ہے یہ میزائل بھی نہائیت خطرناک ہے اور اپنے ساتھ جوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارت کا ہر علاقہ اس میزائل کی رینج میں آتا ہے یہاں تک کہ بھارت کا کالا پانی انڈو مان جزیرہ جہاں کہا جاتا ہے بھارت نے اپنے جوری ہتھیار چھپا کر رکھے ہیں وہ بھی اس کی رینج میں آ چکا ہے ابابیل میزائل زمین سے زمین پر داغا جانے والا میڈیم رینج بلیسٹک میزائل ہے اس میزائل کا کامیاب تجربہ جنوری سن دوہزار اٹھارہ کو کیا گیا اس میزائل کی رینج دوہزار دو سو کلو میٹر ہے کہا جاتا ہے کہ اس میزائل کی رینج کو پانچ ہزار کلو میٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے پاکستان کا یہ میزائل نہایت ہی خطرناک تصور کیا جاتا ہے پاکستان کا ابابیل میزائل ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی سے لے سے ایک نہایت خطرناک میزائل ہے ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے میں صرف دنیا کے چند ممالک ہی کامیاب ہو سکے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کیا ہے معزز سامی نارمل میزائل اپنے ساتھ ایک وار ہیڈ لے جا سکتا ہے جبکہ ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی سے لے سے میزائل تین سے چار یا اس سے بھی زیادہ وار ہیڈ اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ان وار ہیڈز میں جہوری ہتھیار رہ کر الگ الگ علاقوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پاکستان کسی بھی خطرے کی صورت میں دلی سے ممبئی تک اور کلکتہ سے چنائی تک پھیلے ہوئے بھارت کے تقریباً تمام فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے جدید ترین ٹیکنالوجی کے باعث ابابیل میزائل دشمن کے ریڈار پر بھی نظر نہیں آ سکتا اب آپ کو بھارت کے میزائلوں کے بارے میں بتانا چاہیں گے اگنی وان اگنی وان میزائل ایک زمین سے زمین پر داغا جانے والا میڈیم رینج بلاسٹک میزائل ہے اگنی وان میزائل کو سن 2004 میں بھارتی افواج کی حوالے کیا گیا اس میزائل کی رینج 700 کلومیٹر ہے اس میزائل کا وزن 12000 کلومیٹر ہے اور اس میزائل کی وار ہیڈ کپیسٹی 1000 کلوم ہے اگنی ٹو معزز سامی اگنی ٹو میزائل بھی زمین سے زمین پر داغا جانے والا ایک میزائل ہے اس میزائل کی رینج 2000 کلومیٹر ہے اس میزائل کا وزن 16000 کلوم ہے اور یہ اپنے ساتھ 1000 کلوم کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے پریتھوی میزائل پریتھوی میزائل ایک شارٹ رینج بلیسٹک میزائل ہے اس میزائل کے تین ویرینٹ ہیں پریتھوی ون میزائل زمین سے زمین پر داغا جانے والا میزائل ہے جس کی رینج ایک سب چاس کلومیٹر ہے یہ میزائل اپنے ساتھ ایک ہزار کلو گرام تک کا بار ہیڈ لے جا سکتا ہے پریتھوی ٹو میزائل ایک فضاء سے زمین پر داغا جانے والا میزائل ہے پرتوی ٹو میزائل کی رینج دو سو چاس کلومیٹر ہے اور یہ اپنے ساتھ پانسو کلو گرام تک کا بار ہیڈ لے جا سکتا ہے پرتوی تھری میزائل سمندر سے زمین پر فائر کیا جاتا ہے اس میزائل کی رینج تین سو چاس سے چھسو کلومیٹر ہے اگنی فور اگنی فور بھی انٹرمیڈیٹ رینج بلیشک میزائل ہے اس میزائل کی رینج چار ہزار کلومیٹر ہے اس میزائل کا وزن سترہ ہزار کلو گرام ہے اور یہ اپنے ساتھ ایک ہزار کلو گرام کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارت نے اس میزائل کا تجربہ سن دوہزار گیارہ میں کیا تھا اگنی فائیو بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کا اگنی فائی میزائل چین کے ہر علاقے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارت کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک انٹر کانٹینینٹل بلاسٹک میزائل ہے اس میزائل کا تجربہ سن دوہزار بارہ میں کیا گیا بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کی رینج پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے اور یہ میزائل اپنے ساتھ ایک ہزار پانچ سو کلو گرام تک کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے براموس میزائل یہ ایک سوپرسونک میزائل ہے جو کہ روس نے بھارت کو تیار کر کے دیا اس کی رینج دو سو نبے کلومیٹر ہے اور یہ اپنے ساتھ تین سو کلو گرام تک کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے اس میزائل کو دنیا کا تیز سرین سپرسونک میزائل سمجھا جاتا ہے روس اب براموس ٹو پر بھی کام کر رہا ہے جو ہائپرسونک میزائل ہوگا اب آپ کو چین کے میزائلوں کے بارے میں بتانا چاہیں گے ڈونگ فینگ تھرٹی ون ڈونگ فینگ تھرٹی ون بھی ایک انٹر کانٹینینٹل پلسٹک میزائل ہے اس میزائل کی رینج آٹھ ہزار سے گیارہ ہزار کلومیٹر تک ہے یہ میزائل بھی ایک ایم آئی آر وی ٹکنالوجی کا حامل میزائل ہے یہ میزائل اپنے ساتھ تین سے چار جہوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈونگ فینگ فائیو چین کا ڈونگ فینگ فائیو ایک انٹر کانٹینینٹل پلسٹک میزائل ہے اس میزائل کی رینج بارہ ہزار سے پندرہ ہزار کلومیٹر تک ہے یہ میزائل بھی ایم آئی آر وی ٹکنالوجی سے لے اس میزائل ہے یہ میزائل اپنے ساتھ دس جہوری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کو استعمال کرتے ہوئے چین انڈیا ایشیا یورپ اور امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے ڈونگ فینڈ فورٹی وان ڈونگ فینڈ فورٹی وان چین کا سب سے جدید انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک میزائل ہے اس میزائل کی رین چودہ ہزار سے پدرہ ہزار کلومیٹر تک ہے اس میزائل کا وزن اسی ہزار کلو گرام ہے یہ بھی ایک ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی سے لیس میزائل ہے یہ میزائل دس سے بارہ جہوری وار ہیڈ اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے سی جے ٹین موزد سامین اس کروز میزائل کو زمین سے اور فائٹر جیٹ سے فائل کیا جا سکتا ہے اس کی رین ایک ہزار پانسو کلومیٹر ہے اور یہ اپنے ساتھ پانسو کلو گرام تک کے جہوری ہتھیار لے جا سکتا ہے موزد سامین ہوم نوائی کروز میزائل کے تین برزن ہیں ایچ این وان ایچ این ٹو اور ایچ این تھری ایچ این وان کو زمین اور فضاء سے لانچ کیا جا سکتا ہے زمین سے داگے جانے والے ایچ این وان کی رینج چھ سو کلومیٹر ہے جبکہ فضاء سے داگے جانے والے ایچ این وان کی رینج چھ سو پچاس کلومیٹر ہے موسیقی 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 موسیقی